آج ہم آپ کو روبی میرز عرف سلوچنا کی کہانی سنانے جا رہے ہیں یہ کون ہیں اور ان کی باتیں ہم کیوں کر رہے ہیں یہ بتانے کے لیے آپ کے سامنے میں کچھ تتھے رکھنے جا رہا ہوں تین مائی انس سو تیرہ کو انڈین سینما کی پہلی موک فلم سائلنٹ فلم راجہ حریش جندر ریلیز ہوئی تھی اس کے اٹھارہ سال بعد چودہ مارچ انس سو اکترس کو بھارت کی پہلی بولتی فلم عالم آرہ سینما گھروں میں ریلیز ہوئی تھی لیکن پہلی بولتی فلم آئے اس سے پہلے یہ جو اٹھارہ سال تھے اس دوران فلم انڈسٹری میں بہت کچھ ہوا یعنی تین مائی انس سو تیرہ سے چودہ مارچ انس سو اکترس کے بیچ جو سائلنٹ فلمز بنتی رہیں انہی فلموں کی مشہور اداکارہ تھیں روبی میرز یعنی سلوچنا آج ہم یہی کہانی آپ کو سنانے جا رہے ہیں روبی میرز سے پہلے کچھ اکترس نے ہندی فلموں میں قدم ضرور رکھا تھا لیکن روبی اپنے ہنر سے بھارت کی پہلی فیمیل سپرسٹار بنی اور یہ اس دور کی بات ہے جب بھارت میں صرف سائلنٹ فلمیں ہی بنا کرتی تھی یعنی فلموں میں کوئی ڈائلاغ نہیں ہوتا تھا روبی میرز کا جن سن 1907 میں مہاراشت کے پنے میں ہوا تھا روبی بھارت میں رہنے والی یہودی ونج سے سممند رکھتی تھی ویسے تو وہ برٹیش مول کی تھی روبی نے اپنی پڑھائی لکھائی پنے میں ہی پوری کی اس کے بعد وہ اپنا خرچ اٹھانے کے لیے ایک کمپنی میں ٹیلی فون آپریٹر کی نوکری کرنے لگیں ٹائپنگ سپیڈ میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں تھا اور خوبصورت اتنی تھی کہ ہمیشہ لوگوں کے آکرشن کا کندر بنی رہتی تھی یہی پر ایک بار کوہنور فلم کمپنی کے مالک موہن بھونانی کی نظر ان پر پڑی موہن نے ترنت پوچھ لیا کہ آپ فلموں میں کام کریں گی لیکن انہوں نے منع کر دیا دراصل اس دور میں ایکٹنگ کو مہلاؤں کے لیے بے حد اسب بھی پیشہ سمجھا جاتا تھا لیکن سلوچنا کی خوبصورتی کے کائل ہو چکے موہن بھونانی نے انہیں ہیروین بنانے کی زد پکڑ لی آخر کار روبی اس کے لیے تیار ہو گئیں لیکن انہیں ابنے کا کوئی انبھو نہیں تھا روبی نے انیس سو پچیس کی فلم ویر بالا سے اپنا ابنے کا کریئر شروع کیا فلم میں انہیں مس روبی کے طور پر کریڈٹ ملا لیکن اس کے بعد وہ روبی مارس سے سلوچنا بن گئیں بھارت میں سن 1910 سے 1930 کے بیچ کئی موک فلمیں بنائی گئیں اس دوران فلموں میں ایکٹنگ کرنا بہت مشکل ہوتا تھا موک فلموں میں ڈائلوگ نہیں ہوتے تھے نہیں گانے ہوتے تھے لیکن جو بھی بڑے پردے پر سلوچنا کو دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا بلا کی خوبصورت سلوچنا کو پردے پر دیکھنے کا کریز کچھ ایسا تھا کہ درشک سینیما گھروں کی طرف دوڑے چلے آتے تھے کیبل درشکوں کے بیچ ہی نہیں بلکہ فلم نرماتاؤں کے بیچ بھی سلوچنا کا گزب کا کریز تھا فلم نرماتاؤں انہیں پتا اور ہیروین مہمانگی رکم دے دیا کرتے تھے اس دور میں جہاں بڑے بڑے ابھنیتہ محض سو روپے کی فیس لیتے تھے وہیں سلوچنا ہر فلم کے پانچ ہزار روپے لیتی تھی موہن بھابنانی کے ڈیریکشن میں بنی فلموں نے سلوچنا کو سٹار بنا دیا لیکن کچھ فلموں کے بعد سلوچنا نے کوہنور فلم کمپنی کو چھوڑ کر امپیریل فلم کمپنی جوائن کر لی اس کمپنی کے ساتھ سلوچنا نے قریب 37 فلموں میں کام کیا ان میں جو فلمیں آئیں ان کے نام تھے ٹائپسٹ گرل جو 1926 میں آئی بلیدان 1927 میں آئی وائلڈ کیٹ آف بومبے 1927 میں آئی یہ ساری فلمیں بڑی کامیاب رہیں سن 1928-1929 کے بیچ ریلیز ہوئی مادھری انار کلی اور اندرہ بی اے ان فلموں نے سلوچنا کو انڈسٹری کی کامیاب ایکٹرس کا درجہ دلوا دیا سلوچنا ایک کے بعد ایک ہٹ فلمیں دے رہی تھی اور انڈسٹری کی بڑی سٹار بن گئی تھی اس زمانے میں جب ابنیتہ سائیکل سے سیکٹ پر آیا کرتے تھے وہیں سلوچنا شیولے اور رالس روائس جیسی لکشری گاڑیوں سے آتی تھی اس دوران جب وہ اپنی گاڑی سے اترتی تو آس پاس دیکھنے والوں کی بھیڑ لگ جایا کرتی تھی روبی کو لے کر لوگوں میں دیوانگی ایسی تھی بھیڑ کے ڈر سے انہیں سینما گھروں میں اپنی ہی فلم دیکھنے کے لیے برکہ پہن کر جانا پڑتا تھا 1930 کے دشک میں روبی اپنی فلموں کے سٹنٹ سویمنگ اور ہارس رائیڈنگ سینز بھی خود ہی کیا کرتی تھی سن 1939 میں سلوچنا نے ہیر رانجھا فلم میں اپنے کو سٹار دنشاہ بلی موریا کے ساتھ ایک کسنگ سین دیکھ کر ہر کسی کو حیران کر دیا تھا دیکھتے ہی دیکھتے سلوچنا موک فلموں کی سیکس سیمبل بن گئی وہ ریل ہی نہیں بلکہ ریال لائف میں بھی اپنے بولڈ نیس سے لوگوں کا دھیان کنش لیتی تھی فلم جگنو میں سٹوڈنٹ بنی سلوچنا اور پروفیسر بنے دلپ کمار کے بیچ ایک لب اینگل دکھایا گیا تھا بومبی اسٹیٹ کے اس وقت کے جو ہم منسٹر تھے مورار جی درسائی انہوں نے اس فلم کو اسب ہے اور نیتکتہ کے خلاف بتایا تھا اور اسے بین کر دیا تھا فلم میں دلپ کمار اور نور جہان لیڈ رول میں تھے جبکہ سلوچنا سٹوڈنٹ بنی تھی سن 1930 تک سلوچنا فلم انڈسٹری کی نمبر ون ایکٹریس بن چکی تھی لیکن 1931 میں جب بھارت کی پہلی بولتی فلم آلم آرہ میں سلوچنا کی جگہ زبیدہ کو کاسٹ کیا گیا تو اس کے پیچھے کا کارن تھا سلوچنا کو ہندی اچھے سے نہیں آتی تھی اس طرح سے کمزور ہندی ہونے کی وجہ سے انہیں کئی فلموں سے درکنار کر دیا گیا اس کے بعد سلوچنا نے ایک سال کا بریک لے کر ہندی میں مہارت حاصل کی اور پھر دمدار کمبیک کیا سن 1930 میں انہوں نے خود کی پروڈکشن کمپنی روبی پک شروع کی خود کی پروڈکشن کمپنی کھولنے اور ہائیس پیڈ ایکٹرس بننے کے باوجود نور جہاں کھرشید اور سرائیہ سری کی نئی ایکٹرسز کے آنے سے سلوچنا کی پاپلیارٹی دیرے دیرے کم ہونے لگی لیکن ان کے تیور اور مہنگے شوق پہلے کی طرح ہی تھے ایک سمیہ ایسا بھی آیا جب سلوچنا کو انڈسٹری میں کام ملنا بند ہو گیا آر تھک تنگی کے چلتے سونے کے گہنے نکلی گہنوں سے رپلیس ہو گئے لیکن انہوں نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا سلوچنا اس کے بعد انڈسٹری کی پہلی فیمیل سپرسٹار سے ایک جونئر آرٹس بن گئی جب سلوچنا کی فلم انار کلی تیسری بار بنی تو لیڈ رول بینہ روئے کو دے دیا گیا سلوچنا کو سلیم کی ماں جودہ بائی کا سائیڈ رول ملا خود کے مہنگے شوق پورے کرنے کے لیے وہ یہ رول پلے کرنے کے لیے تیار ہو گئیں اس کے بعد تو انہیں سائیڈ رولز ملنے بھی بند ہو گئے اور سلوچنا ایکسٹرا بن کر کام کرنے لگیں سن انیس سو پچیس میں فلموں میں قدم رکھنے والی روبی مہرس اور سلوچنا نے اپنے پینسٹھ سال کے فلمی کریئر میں سو سے زیادہ فلموں میں کام کیا سن انیس سو تیہتر میں سلوچنا کو بھارتی سینما میں دیئے گئے ان کی یوگدان کے لیے فلم جگت کے سب سے سمانت دادا صاحب پھال کے اوارڈ سے نوازا گیا سلوچنا نے ایک لڑکی کو گودھ لے لیا تھا اور اس کا نام سارا مایرس رکھا تھا جسے شادی کے بعد وجہ لکشمی شریشت کے نام سے جانا جانے لگا آخر کار دس اکٹوبر انیس سو تراسی میں گمنام زندگی جی رہی سلوچنا ہمیشہ کے لیے اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئیں لیکن آج بھی لوگ ان کے فلموں کے ذریعے انہیں یاد کرتے ہیں اور اس زمانے کے بارے میں ذکر جب بھی ہوتا ہے جب بھارت نے موک فلموں کا دور تھا تو پھر روبی میرس کا ذکر ضرور ہوتا ہے آپ بتائیے کیا آپ کو اس طرح کے ویڈیوز دیکھنا اچھے لگتے ہیں تو ہم آپ کے لیے اس طرح کے اور بھی ویڈیوز لے کر آتے رہیں گے اگر یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے آپ شیئر کر سکتے ہیں اور کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا